نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرات فعل مؤمنین صدق اللہ العظیم حاضرین مجلس سب سے پہلے میں خداون قدوس کا ہزار ہاں شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا کہ اس عظیم موقع پر آپ حضرات کے سامنے لبکشائی کی جرعت کی دعا کریں اللہ جل شانہ حسب موضوع بولنے کی توفیق عطا فرمائے حضرات اس موقع پر مدارس اور ان کی اہمیت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں یہ مدارس جو پیش نظر ہیں بہت سے جھپڑیوں اور چھپروں کی شکل میں کوئی بے شک قلعہ کوئی بہترین و شامدار عمارتوں کی شکل میں ہیں یہ سب اسلام کے مضبوط قلعے ہیں دین کے آہینی حسار ہیں یہ اسلامی کلچر و تعقب کے آئینہ دار ہیں یہ اخلاص و ایمان اور اخلاق و روحانیت کے سرچشمے ہیں یہاں مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے یہاں تشنگان کو سرابی ملتی ہے یہاں طلبہ کے قلوب میں اخوت و ہمدردی مساوات و رواداری کی تخم ریزی کی جاتی ہے آنے والی زندگی کے لیے اسے ٹریننگ دی جاتی ہے اسے سوالوں کے جوابات یاد کرائے جاتے ہیں دوستو بہت سے حضرات حقیقت جاننے لگے ہیں کہ دنیا بہت ترقی کر گئی ہے اس میں بہت سی نئی چیزوں کی ایجاد ہو گئی ہے ترہ ترہ کے انکشافات ہو رہے ہیں ان سائنسی ایجادات نے بہت سی چیزوں کا انکار کیا ہے لیکن آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ کسی نے اس دوگہ زمین کے ٹکرے کا کبھی انکار کیا ہے آیا کوئی آیت شریفہ کے حصے کا بھی منکر ہے ارشاد ربانی ہے فَإِذَا جَاءَ جَلُهُمْ لَا يَسْتَعْقِرُونَ سَاعْتَمْ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ زندگی کو بھی کوئی واپس لا سکا ہے گدشتہ لمحات بھی کسی کے بس میں ہے سانس کی رفتار پر بھی کسی کا قابو ہوا ہے ان سب کا جواب آپ یہی دیں گے کہ یقیناً یہ کام آج تک کسی سے نہ ہوا ہے اور نہیں قیامت تک ہوگا جب ہمیں اس کا یقین ہے کہ مرنا ضرور ہے میزان عدل کا وجود اور حساب و کتاب ہونا ہے جس نے پیدا کیا ہے وہ زندگی کے بارے میں پوچھے گا ان نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا قبر میں سوال و جواب ہوں گے ان سوالات کے جوابات کی مشک و تمرین کرائی جاتی ہے دوستو مال و دولت بہترین کالیج بڑی بڑی یونیورسیٹیا نہیں دے سکتی ارکان حکومت اور ماہر قانون اس کے جواب سے قاسر ہیں یہ جواب اگر مل سکتا ہے تو انہی مداریس و مکاتب سے یہ سبق اگر حاصل ہو سکتا ہے تو انہی بوریا نشین و علماء کرام سے اور لا زوال و عبدی زندگی میں خلاصی اور رستگاری ہو سکتی ہے تو انہی خرقہ پوش اور ذکر اللہ میں مشکول ہونے والے حضرات سے علماء اقبال رحمت اللہ کہتے ہیں نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آس تینوں میں اس لیے اس صدا بہار زندگی کے لیے جہاں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے وہاں کی تیاری کے لیے عقائد و افقار صحیح سوارنے کے لیے ان مدارس کا ہونا ناگزیر ہے حاضرین اکرام مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد اٹھارہ سو ستاون میں اسلام پر ایک ایسا دور آیا امت مسلمہ کو ایسے نازک مرحلوں سے دوچار ہوئی جس نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں استراب اور بیکلی پیدا کر دی ان پر ہر طرف سے الغارے ہونے لگی ان کے عقائد کو مسک کیا جانے لگا دینی و فکری ارتداد پیدا کرنے کی منظم شادی سے ہونے لگی ان کی اقتصادی سماجی معاشرتی زندگی کو مفلوز کر دیا گیا انہیں بری طرف بے دست و پا کر دیا فرنگی محل اور خیر آباد کے علمی مرکزوں پر خیزہ چھا گیا اور بہت سارے عالم اکرام سولے مجرم قرار دے کر کالے پانی بھیج دئیے گئے ادھر فرنگی محل و خیر آباد میں ہزاروں داستان بلبلے اور ہزاروں نغمہ توتی جو مدت سے اپنی صدا شیری گنگنا رہے تھے وہ ابھی خاموش ہو گئے درسگاہیں ویران علمی مجالی سنسان ہو گئی واری سے انبیاء کرام کی عظمت و اقتدار پر یلگارے ہوئی معروف و مشہور علماء کرام کی زبانوں پر تالے لگائے گئے اور جہاں کہیں علم و فضل کی کوئی شما روشن نظر آتی اسے بجھا دیا گیا اس دور کے اس دور کے بزرگوں کا مقولہ اکثر پردے سماج سے ٹکراتا ہے اس وقت ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سلطنت اسلامی کے زوال کے بعد ان کے علوم و فنون اور تہذیب و تمدن بھی آخری ہچکولے کھا رہے ہیں ان حالات میں خدا کارساز کے چند بندے کھڑے ہوئے انہوں نے حالت کی رفتار کا گہرہ جائزہ لیا اور ماحول کے تقاضے کو پہچانا تو انہیں محسوس ہوا کہ سلطنت اور شہنہ اقتدار کے زوال کے بعد اب صرف دینی علوم ہے ایک سرمایہ جس کے قیام و استحکام سے مسلمانوں کے قومی وجود کے تشکھس و انفراد اور استحکام کی امید کی جا سکتی ہے چنانچہ انہی ضرورتوں سے ہنگامہ اٹھارہ سو ستاون کے بعد مندرزہ جیل مدارس ہندوستان میں قائم ہوئے بارہ سو برہسی ہجری میں دارلوم دیوبند قائم کیا گیا بارہ سو ترہ سی ہجری میں مدرسہ مظاہر العلوم اور مدرسہ شاہی مراد آباد قائم کیا گیا دارلوم اسی سیاسی ظلمتوں کے خوفناک ماحول میں مسلمانوں کے لئے علوم و فنون کا ایک مینا رائے نور ثابت ہوا اور دارلوم دیوبند کے قیام کے بعد ملک میں سکرور ہزاروں مکاتیب و مدارس کھلتے چلے گئے اور جگہ با جگہ وہاں کی ضرورتوں کے مطابق اسلامی اور دینی مدارس قائم کیے گئے جس میں ندوت العلماء لخنوں اور جامعہ اسلامیہ ڈابھیل مدرسہ احمیدیہ آمینیہ مدرسہ عربیہ جامعہ مسجد مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم مدرسہ قاسم العلوم مدرسہ جامعہ رحمانی خان کا وغیرہ علمی مراکز ہیں جو تاہنوز اسی شان و شوکت کے ساتھ قائم ہیں اس کے لاکھوں ہزاروں فضلہ آج تمام اسلامی اور غیر اسلامی ملکے کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں کنتم خیرہ امہ کے مصداق بن کر رسالت ماب کی تبلیغ و تعلیم میں ہماتن مصروف و منہمک ہیں اس طرح منتشیر ہیں جس طرح سے موسم بہار میں ایک تناور درخت اور برگ و باد ایک نمائی قوت نمودار اور ایک نظر فریب شادابی کے ساتھ دور تک فیل جاتے ہیں اگر اس وقت علماء کرام کھڑے نہ ہوتے تو آج ہر ہر گھر میں انجیل پڑھائی جاتی ان کے عقائد و افقار بد پرستی کا بول بالا ہوتا الہاد و لا دینیت کا ہر ہر گھر مرکز ہوتا قرآن و افقار اسلامی سے لوگ میں میلو کوسو دور ہوتے انہیں اپنے آقا سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے واقفیت نہ ہوتی ان مدارس نے ایسے عظیم الشان کارنام انجام دیئے جو ناقابل فراموش ہے حضرات اس وقت جو چپا چپا پر مکاتی وہ مدارس قائم ہیں یہ بہت بڑی نیامت ہے یہ مدارس اس معاشرے میں ریر کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں یہ اللہ اور رسول سے عاشرہ کرنے کا ایک قوی ذریعہ ہے جو ہم سب کا مقصد حقیقی ہے اس لئے ہم سب کا تعلق بھی ان سے ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے جسم کا روح سے آفتاب کا روشنی سے اور فولوں کا خوشبو سے اگر اس کا تعلق باقی ہے تو سمجھ لیجئے کہ جسم جسم روح دونوں زندہ ہیں اور اگر یہ تعلق ختم ہوا تو سب کا خدا ہی حافظ ہے مہترم دوستو بہت ناقص العقل وقلیل العقل انسان اپنی زبان بلند سے کہتے ہیں کہ ان مدارس سے کیا ملتا ہے ان سے نوکری اور ڈگری نہیں ملتی یہاں کے افراد قوم پر بار ہیں ان میں شعور و بیداری نہیں آتی ان کج فہموں سے میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ روزی اور روٹی کا مسئلہ کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے اس کا وعدہ خداون قدوس نے ہم سے کیا ہے ارشاد ربانی ہے وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اور یہ بھی تیشدہ بات ہے کہ روزی کا تعلق قسمت سے ہے اقل سے نہیں اگر اقل سے تعلق ہوتا تو بے وقوب بھوکے مرتے لیکن نظام قدرت سے خوش ہے اس لئے مسلمانوں کا اصل مقصد اور مقصد زندگی پیغام خداوندی ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں میں ان اعتراض کرنے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ سے کچھ حاصل نہیں ہوتا یہاں کے لوگ قوم پر قوم پہ بار ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی ڈگری اور نوکری نہیں ہوتی ان میں شعور و بیداری پیدا نہیں ہوتی وہ کان کھول کر سن لے کہ مدرسہ کس چیز کا نام ہے مدرسہ تو وہ کار کھانا ہے جہاں آدم گری اور مردم سازی کا کام سکھایا جاتا ہے مدرسہ تو وہ کار کھانا ہے جہاں دین کے دائی اور اسلام کے سپاہی تیار ہوتے ہیں مدرسہ تو وہ کار کھانا ہے جہاں عالم انسانی کا بجلی گھر ہے یہاں سے انسانی آبادی میں بجلی تقسیم ہوتی ہے مدرسہ تو وہ کار کھانا ہے کار کھانا اور پھٹری ہے جہاں قلب و نگاہ اور ذہن و دماغ ڈھلتے ہیں مدرسہ تو وہ کار کھانا ہے جہاں سے پوری کائنات کا احتساب ہوتا ہے مدرسہ تو وہ کار کھانا ہے جہاں کا فرمان پوری کائنات پر نافذ ہوتا ہے اور پورے عالم کا فرمان ان پر نافذ نہیں ہوتا مدرسہ تو وہ کار کھانا ہے جس کا تعلق برائے راست نبوت محمدی سے ہے جو عالم گیر بھی اور زندہ جاوید بھی ہے مدرسہ کا تعلق انسان سے ہے جو ہر دم جوان ہے مدرسہ کا تعلق اس زندگی سے ہے جو ہما وقت روا دوا ہیں مدرسہ در حقیقت قدیم و جدید کی بحثوں سے بالاتر ہے مدرسہ تو وہ کار کھانا ہے جہاں نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت اور زندگی کا نمونہ اور حرکت دونوں پائے جاتے ہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں آپ نے دیکھا کہ زمانے نے کئی بار کروٹ لی ہے تاریخ کے دھارے نے کئی بار اپنے باہوں کا رخ بدلا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے گوشے گوشے میں اندلوس کی آٹھ سو سالہ پرانی تاریخ بار بار دہرائی جا رہی ہے اسلام اور مسلمان کشی کا سیلاب بار بار ہمارے دروازوں پر دستک دے رہا ہے وقت کے خون کھار وحشی ان معصوم بچوں کی مسکراتوں کو چھین کر ان کو رونے پر مجبور کر رہے ہیں اور قوم کی معصوم بیٹیوں اور بہنوں کی اسمتیں بار بار لوٹی جا رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جا ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی اسمتیں محفوظ ہو اسلام کے غیوروں نو شگفتہ مدارس اسلامیہ کے طالب علموں آج ہم جس نازک دور سے گزر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ فرزندان اسلام پر ایسا نازک دور نہیں آیا مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کبھی قوم کے اس نازک اور پیچھیدہ مسئلے پر سنجیدگی سے گور کیا اور کچھ سوچا کہ آپ نے کبھی قوم کے جان لیوا دکھوں کے دفع کی ترقیب سوچی کہ آپ نے کبھی کیا کبھی آپ نے قوم کی عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے لاح عمل مرتب کیا کبھی آپ نے قوم کی پستی کو سمجھنے کی کوشش کی اگر نہیں تو پھر سوچئے کہ آپ قوم کی کیا خدمت کر سکتے ہیں اور قوم کی فلاہ کے لیے کیا سوچ سکتے ہیں اگر وہ چاہے تو کیا سے کیا کر سکتے ہیں مگر اس کو روپیہ کی عوض خرید کر زبان پر تالہ لگا دیا گیا ہے اب وہ قوم کی سوچ کر نہیں سکتے کچھ کر نہیں سکتے اگر کوئی مذہبی اور قوم پرست لیڈر کچھ کرنا بھی چاہتا ہے تو اس کے خلاف قوم میں نفرت و دشمنی بھر دی جاتی ہے بہرحال اب تو ہمیں اپنے طور سے سوچنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہم قوم کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہمارے پاس وہ کون سا آبِ حیات ہے جو قوم کی مردہ رگوں میں روپ ڈال سکتا ہے ہمارے پاس وہ کون سا آلہ ہے جس کے ذریعہ ہم قوم کی ڈپتی ہوئی کشتی کو مزدھار سے نکال کر ساحل پر لا سکتے ہیں عزیز ساتھیوں آپ کے پاس وہ قوت ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ساری دنیا کو زیر کر کے گھٹنوں بٹھا دے گی آپ کے پاس وہ جوہر ہے جو زمانے کے پاس نہیں ارے آپ کے پاس کیا نہیں ہے آپ چاہے تو جنگل کے بے زبان جانور آپ کے تابع موتی بن جائے اگر چاہے تو تھاٹھے مارتا سمندر راستہ دینے کے لیے بے قرار ہو جائے اگر آپ چاہے تو خشک دریا میں روانی آ جائے آپ چاہے تو قوم کی پزمردہ یک بستہ رگوں میں زندگی کی آتش سیال بھر دیں آپ دولت مند نہیں نہ سہی آپ صاحب اقتدار نہیں نہ سہی مگر آپ علم و اخلاق ایمان و یقین عظم و عمل زبان و قلم کی دولت سے مالا مال ہیں آپ کے پاس علم ہے اخلاق ہے محبت ہے عیسار ہے تہذیب ہے سلقہ ہے زبان ہے بیان ہے قلم ہے اور سب سے بڑی دولت آپ کے پاس عالمگیر صداقت و حقانیت ہے دوستو قوم اگر مردہ ہے تو اسے زندہ کرنے والا عاب حیات آپ کے پاس موجود ہے اس لئے ہم کو چاہیے کہ یہاں سے اس لئے ہمیں چاہیے ہم ان مدارس کا قدر کریں اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین